اور ستہ میں بات اب گازہ کی اس سرنگ کی جس کی چٹچہ اسرائیل حماس ید میں سب سے زیادہ ہوئی آپ کے ذہن میں جب سرنگ کی تصویر آتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ زمین کے اندر سنکرہ سا ایک راستہ ہوگا جس کا استعمال آپات کالنمی ستی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتا ہے لیکن گازہ میں حماس کی سرنگ میں جب پہلی بار کیمرہ گیا تو ایسی ایسی تصویریں دیکھیں جس سے سرنگ کے مائنے ہی بدل جاتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے پہلی بار گازہ کی ایک کچھ سرنگ کا ویڈیو جاری کیا ہے اور یہ صرف ویڈیو نہیں ہے بلکہ سرنگ کا ایک گہرا وشلیشن ہے ویڈیو گائیڈ ہے اس سے گازہ کے سرنگ نیٹورک کے بارے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی یہ ویڈیو گازہ کے ال رنتیسی اسپتال کے نیچے بنی سرنگ کا ہے جہاں الیکٹرک روم کے پاس ایک چھوٹا سا پائپ ہے اور اس کے بغل میں ایک مین ہال ہے لیکن اس مین ہال سے اندر جانے کے لیے آپ الگ ہی دنیا میں اس کے بات پرویش کر جاتے ہیں سرنگ کے اندر سوفا لگا ہوا ہے کمرے بنے ہوئے کمرے میں کئی لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں الگ الگ طریقے کے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں سرنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بائیک ہے الیکٹرک وائرنگ ہے سولر پینل ہے بڑی بڑی پائپ فٹنگز ہیں میٹنگ روم ہے جس میں بیٹکو کے لیے گدے دار سوفے لگے ہوئے ہیں اور دیوار پر وسترت روپ سے پلان بھی لکھا ہوا ہے یہ سرنگ کم اور کسی کا کاریالے زیادہ لگ رہا ہے جو ویڈیو جاری کیا گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ بڑا اپارٹمنٹ جیسا دکھائی دیتا ہے جہاں آرام سے آٹھ سے دس لوگ رہ سکتے ہیں اسرائیلی ڈیفرنس فورس کا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگ گازہ کے ارل رنتیسی اسپتال کے کیمپس میں زمین سے قریب 20 فیٹ نیچے ہے اسے ہماس کے لڑاکے ہتھیاروں کے بھنڈار اور کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کرتے تھے آئیڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس سرنگ والے کمانڈ سینٹر سے اتیادھونک ہتھیار بھاری ماترہ میں گولہ بارود اور آئیڈی ایف پر حملے سے جڑے دستاویز ملے ہیں سرنگ میں بولٹ پروف دروازے بندگوں کو رکھنے کی جگہ باہر نکالنے کے لیے راستے اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے سرکشت پوزیشن بھی ہیں آئیڈی ایف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ الرنتیسی اسپتال کے نیچے ملے سرنگ کا استعمال بندگوں کو رکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا آپ سرنگ کا وہ ویڈیو دیکھئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی سرنگوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کو ید جیتنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے ان پھر آپ پہل پہل پہلی سرنگوں کو رکھنے کے لیے اس کے لیے ایسی داخل کے بام 100 کھر دیگی اس رنگوں کو ید جا 100 ہر دیگی رانتیسی اس کے لیے اسی پہل مل سکتے ہیں ایک ہوجودے نے آپ کو عاشتوں سے تمام ہمatingا کالاؤی ہفار مشستائی پر اولンド廡 کنگ کینٹ پر ایک اوہم governmental질 سرح اور سرح پہل جاتی دا را دےamiوں کا کا نیکی را 도 maker специ طور کا کچھ ہے کوئی yetانچ دا د pillitch کامو PS Museochi پہلہ کہ ا абсолют سرح موسیقا کھاس کا جانب کا комнаتار ہے یہی نقاتی ہے یہی نقاتی ہے جانب یکرگ کمیتر انجام کیچکتbuilt یہی خوشیر ہے یہاں کھاسی اور بدتا ہے جس طور پڑی جیسے کھاسی ریzin فاہم آس یہاں کھاس کی click جیسے خوشیر ہم전ے امسل امسن انتظام ہوں ہماریک ہتاکی محسوس میں ہماریک ہاتھائے ہماریک ہی تمہارے کبھی شاشتر توانم خراب ہوں کبھی جنمید ہے امین مطابعت pasدور لیکن مطابعت ہماریک ہوارے ہماریک کبھی بھی کبھی 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 وہ کبھی 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 توانم توانم ہوراں سے کسیتے ہیں اور پیچھے کسیتے ہیں اس کا نظر ہے ہم نے ایک ایک اگرام ایک اگرامہ اسیلی بدلیتا ہے اس سب سے 7 دیوار اس کا نظر ہے ہم ایک اگرامی طریقہ اور اس کا نظر ہے اور اس کا نظر ہے تو اسرائیل جیسے جیسے حماس پر بڑت بناتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے خلاف نئے نئے وارفرنٹ بھی کھلتے جا رہے ہیں اب تک اسرائیل صرف حماس سے سیدھی لڑائی لڑا تھا لیکن آگے یہ لڑائی کئی موٹچوں میں بدلنے والی ہے آپ سمجھئے کہ کیسے اسرائیل کو گھیڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اسرائیل اور حماس ید جاری ہے دکشل لیبنان سے حضباللہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اسلامیک ریزسٹنس فورس نے اسرائیل کے خلاف مسائل تینات کر دیا ہے ایران نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اس کے مسائل تیار ہیں گازہ میں پہلے سے ہی آتنگھاتی حملہ بر موجود ہیں اور باقی بھی پہنچ رہے ہیں اور تو اور مسلم ودوانوں کی لیگ نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان بھی کر دیا ہے یعنی ایک دو نہیں چھے چھے فرنٹ پر اسرائیل کو ایک ساتھ گھیڑنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے اب ایک ایک کر کے سمجھئے کہ اسرائیل پر حملے کے لیے کیسے پلاننگ ہو رہی ہے حماس تو ید لڑی رہا ہے اس کی ید جاری ہے اس کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگتار دے بھی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اسلامیک ریزیسٹنس فورس کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے اسلامیک ریزیسٹنس فورس نے اسرائیل کو ٹارگیٹ کر کے نئی مسائل تینات کی ہے اس مسائل کا نام ہے سارم مسائل یہ چھوٹی دوری کی سمارٹ مسائل ہے سارم مسائل کو فتح 110 بیلسٹک مسائل کی ٹکر کا مانا جاتا ہے سارم مسائل 500 کلوگرام بیس فوٹک کے ساتھ 300 کلومیٹر کی دوری تک حملے کر سکتی ہے اسلامیک ریزیسٹنس فورس نے پچھلے مہینے عراق اور سیریا میں امریکی آرمی بیس پر قریب 70 حملے کیے تھے اسلامیک ریزیسٹنس فورس عراق کے بہت چھوٹے سے حصے سے آپریٹ کرتی ہے اسلامیک ریزیسٹنس فورس نے کہا ہے کہ یہودی گازہ میں ظلم دھا رہے ہیں اس نے اسرائیل کی طرف مسائلوں کی تیناتی کر دی ہے اور وہ لمبے سمیہ تک ید کے لیے تیار ہیں ایک طرف اسلامیک ریزیسٹنس فورس اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران کے اسلامیک ریولوشنری گارڈز کے پروقتہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے لیے مسائل تیار ہے اگر جنگ لمبی چلی تو اس کی تیاری بھی پوری ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اور فلسطین اسلامیک جہاد دونوں مضبوط حالات میں ہیں حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے حماس ایک وچار ہے جو بڑھتا جاتا ہے صرف یہی دو فرنٹ نہیں ہے حضباللہ رکھ رکھ کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے لیکن ان سب سے الگ طریقے کا حملہ اسلامیک ودوانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریل دیکھ لی چکے آج کی تاریخ میں پوری دوریا کو یہ بات تو پتا چل گئی ہے کہ اسرائیل اور گازہ پٹی کے بیچ پر ید ہو رہا ہے لیکن یہ ایک وار فرنٹ نہیں ہے جہاں پر اسرائیل کو جوجنا پڑ رہا ہے بلکہ اسرائیل کے خلاف ملٹی وار فرنٹ کھلتے ہوئے آج کی تاریخ میں نظر آ رہے ہیں جو بے شک پوری دنیا کو نہ نظر آ رہے ہو میری موجودگی اس وقت اسرائیل اور گازہ پٹی کی سیما پر موجودگی ہے میری اور اس دوران میں دیکھ پا رہا ہوں کہ نہ صرف اسرائیل گازہ پٹی کے اس دھرتی پر جو دھلڑ رہا ہے بلکہ لیبنین بورڈر سے بھی لگتار اور اس پر حملیے کیے جانا ہے اس بیچ خمر یہ کہ ایران نے بھی اپنے مسائلوں کی تناتی کر دی ہے سلام بر قدس شریف سلام بر قزه و کودکانش اسرائیل تو بلکل سکشم ہے لیبنان میں حزباللہ اور حمس کو ہرانے کے لیے اور سیریا میں بھی جو طاقتیں ہیں جو ایران کے سمرتھک ہیں ان کو بھی وہ ہرا سکتے ہیں لیکن ایران کے ہیود میں آنے سے تھوڑا ایران اسرائیل کو اس سے کافی فرق پڑے گا اگر گازہ پٹی کے ساتھ لیبنان اور ایران کھڑے ہیں تو اس پوری ید میں اسرائیل بھی اکیلا نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ سمیت تمام پششیوی دیش اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ید کا دائرہ بڑھا تو تمام اور دیشوں کے آنے کی سمبھاونا ہے لیکن فلحال ملٹی وار فرنٹ پر جد لڑتا ہوا اسرائیل نظر آ رہا ہے موسیقی